اے مجدد دورا اے مجدد دورا اہل کمال پیر ارچی قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیر ارچی نے بھرپور ایک نظر عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا اے مجدد دورا نحمد و نصلی و نسلم على رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ نسلون علی النبی یا ایوالذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہ و مصولی صلی اللہ علیہ وسلم بیادہ لے کل معلوم لکھ صلاة و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ جمعہ کے دن جو ہے وہ ریاضت و خواہشات نفسانی پر بیان جو ہے کافی دیر تک چلا اس کا ایک حصہ جو ہے تھوڑا سا وہ باقی رہ گیا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ کہتے تھے کہ بہت کھانا دل کی سیاہی اور اسے گرفتار ظلمت کرتا ہے اور بوک حکمت کا نور ہے کم کھانا اور سیر ہونا اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے پھر اس موقع پر نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و مبارکہ لے کر آئے تھے اور حدیث و مبارکہ یہ ہے کہ اپنے قلوب کو بوک سے منور کر دو اپنے نفس کا بوک پیاس سے مقابلہ کرو اور امیشہ بوک کے توسط سے جنت کا دروازہ کھٹکاتے رہو بوکے رہنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ کے سواب کہ برابر سواب ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوکے پیاسے رہنے سے بہتر کوئی عمل نہیں آسمان کے ورشتے اس انسان کے پاس بلکل نہیں آتے جس نے اپنے پیٹ بر کا عبارت کا مزہ کھو دیا ہو پھر آگے فرماتے ہیں مناج العبدین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول مذکور ہے کہ میں جب سے ایمان لائے ہوں کبھی پیٹ بر کر کھانا نہیں کھایا تا کہ میں اپنے رب کی عبارت کا مزہ حاصل کر سکوں اور اپنے رب کے شوکے دیدار کی وجہ سے کبھی سیر ہو کر پانی نہیں پیا ہے اس لیے کہ بہت کھانے سے عبارت میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے کیونکہ جب انسان خوب سیر ہو کر کھاتا ہے کھا لیتا ہے اس کا جسم گران اور آنکھیں نیند سے بوجل ہو جاتی ہیں اس کے اعضاء بدن ڈیلے پڑ جاتے ہیں پھر وہ باوجود کوشش کے سوائے نیند کے کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا اس طرح وہ اس مردار کی ماند ہو جاتا ہے جو راہ گزر میں پڑا ہو اس پر پہلے بھی میں نے آپ کو تشریف فرمائی تھی کہ بھی بیاد بیان کر چکا ہوں کہ کھانا آپ ضرور کھائے کریں لیکن کم کھائے کریں یعنی کہ یہاں اس طرح سے تو بکے آپ نہیں رہ سکتے آپ کھانا کم کھائے کریں یعنی ایک قصہ گنجائے چھوڑ دے کریں بھوک ابھی باقی وہ دیسہ آدھئی روٹی یا ایک پاو روٹی آپ کھا سکتے ہیں آپ چھوڑ دیا کریں آپ اڑ جائے کریں وہ ابھی اتنی بھوک چھوڑا کریں اس سے آپ یہ مراد لیں جناب حکیمی لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا کھانا اور سونا کم کرو کیونکہ جو شخص زیادہ کھاتا اور زیادہ سوتا ہے وہ قیامت کے دن آمال سوالے سے خالی ہو جاتا ہے خالی ہاتھ ہوگا زیادہ بات زیادہ کھائے گا اور زیادہ سوئے گا اس کے بعد ٹائم ہی کون سا بچے گا کہ وہ اللہ کی عبارت کرے کام کاجوں میں وقت گزر جائے گا باقی سونے میں گزر جائے گا کھانے میں گزر جائے گا ٹائم ہی نہیں ہوگا یہ عبارت اللہ کی کیا کرے گا اور سونے کا وہ معمول جو چھ گھنٹے کا ہے جو اکمت کے اعتبار سے بھی ہے اور طبیعی اعتبار سے بھی ہے کہ سب سے بہترین نیند انسان کی چھ گھنٹے کی ہے چھ گھنٹے سے زیادہ جو ہے وہ اس کی بیماری ہے یعنی اکمت اور ڈاکٹری پوائنٹ آبیس ابھی انسان کو چھ گھنٹے کے نیند اچھی صحت کے لیے کافی ہے بہت ہے وہ چھ گھنٹے کا احساب بنا لیا گا نیک لوگوں نے میدہ کو ایسی ہنڈی سے تشبیح دی ہے جو ابلتی رہتی ہے اور اس کے بخارات برابر بادل پر پہنچتے رہتے ہیں پھر انہی بخارات کی قصد دل کو غلیز اور کسیب بنا دیتی ہے زیادہ کھانے سے علم و فکر میں کمی واقعہ ہوتی ہے اور شکم پوری فتانت اور ذکاوت کو برباد کر دیتی ہے یعیہ بن زکریہ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا پھر یہاں پہ اقایت نے کرا رہے ہیں امام عزیز بیمت اللہ علیہ پر ماتا ہے یعیہ بن زکریہ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا وہ بہت سے دام اٹھائے ہوئے تھا آپ نے مجھے یہ کیا ہے شیطان نے کہا یہ شہوات ہیں جن سے میں ابن آدم کو قید کرتا ہوں آپ نے فرمایا میرے لئے بھی کوئی پھندہ ہے شیطان بولا نہیں مگر ایک رات آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا جس سے آپ کو نماز میں سستی پیدا ہو گی تھی تب حضرت یعیہ علیہ السلام بولے آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا شیطان بولا اگر یہ بات ہے تو میں بھی آئندہ کسی کو نصیت نہیں کروں گا یہ اس مقدس ہستی کا حال ہے جس نے ساری عمر میں صرف ایک رات پیٹ بھر کر کھانا کھا جاتا اس شخص کا کیا حال ہوگا جو عمر بھر کبھی بھکا نہیں رہتا اور پیٹ بھر کر ہی کھانا کھاتا ہے اور اس پر وہ چاہتا ہے کہ وہ عباد گزار بن جائے یعنی کہ اتنے کھانے کھا کہ اتنا پیٹ کو بھر کے اس کے باوجود کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے تو یہ کیسے ممکن ہے زیادہ کم کھائے گا تو زیادہ کھائے گا اس کے بعد نیندی آئے گی کیا جاک سکے کیا اٹھ کے تاجد کی نماز پڑے گا جب یہ آمال وہ نہیں کر سکے گا تو وہ اللہ کا ولی بھی نہیں بن سکے گا پھر آگے فرماتے ہیں ایک اور حقائط دیکھا رہے ہیں عزیز یعیہ علیہ السلام نے ایک رات جو کی روٹی پیٹ برگر کھا لی اور عبادت الائی میں حاضر نہ ہوئے اللہ تعالی نے وحی کی اے یعیہ کیا تُو نے اس دنیا کا آخرت سے بہتر سمجھا ہے یا میرے جوار رحمت سے بہتر تُو نے کوئی جوار پا لیا ہے مجھے عزت و جلال کی قسم اگر تُو جنت الفردوس کا نظارہ کر لے اور جہنم کو دیکھ لے تو آنسو کے بدلے خون روئے اور اس موقع کی اس مرکے کی بجائے لباس کے بجائے لوہے کا لباس پہنے ہیں یہاں پر یہ موضوع جو تھا وہ مکمل ہو گیا اور اس آخری حصے میں ریاضت اور خواہشات ہے نفسانی تو اس کا آخری جز جو بیان کیا گیا ہے وہ کم کھانے پر بیان کیا گیا ہے پہلے جز میں تو بہت ہی نصیتیں ہیں اس میں نے آپ کو دمیے کے دنگ بتائی تھی یہ آخری جز جو اس پر بیان کیا گیا اس میں کم کھانے کی ترغیب دی گئی ہے بھوکا رہنے کی ترغیب دی گئی ہے تو لہٰذا میں نے آپ کا پہلی سمجھایا تھا ہم نقشبندیوں کے لیے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مشرب ہوتا ہے نقشبندیوں کے لیے امام مجدل افثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ آپ لوگ ایسا کیا کریں کہ مستقل قادر سلسلہ میں دوسرے سلسلہ میں روزے رکھتے ہیں مستقل روزے رکھتے ہیں انہوں نے فرمایا آپ مستقل روزے نہ رکھیں بلکہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ جو ہے کھانا جب بھی کھائیں تو جب آپ کا ایک ایسا کھانے کا رہ جائے اور ابھی کھانے کی طلب تھوڑی سی باقی ہو آپ کھانا چھوڑ دیں کھانا تناول کرنا چھوڑ دیں اور تھوڑی سی بھوک کو رکھ کر آپ اٹھ جائیں اب دل چاہ رہا ہے کھانے کا لیکن آپ چھوڑ دیں یہ چھوڑنا جو ہے جو معاملات بھوکا رہنے میں حاصل ہوں گے آپ کو اس سلسلے کے اندر رہ کر یہ کھانا تھوڑا چھوڑنے پر وہ معاملات حاصل ہو جائیں گے وہ فوائد آپ کا حاصل ہو جائیں گے یوں آپ کھانا بھی کھائیں گے اور وہ فوائد بھی حاصل ہو گے بھوکا رہنے کے فوائد بھی آپ کو مل جائیں گے اور وہ حاصل ہو جائیں گے لہٰذا یہ آخری جز جو ہے اس پر تھا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر ایسے نوجوان ملکے انکہ شادیاں نہیں ہوئیں ان کو چاہیے کہ خصوصاں وہ مرگ قرائی فرائی اور مریانی اور ایسے چیزیں جس سے حلسان کے دل میں جس سے گرمائش پیدا ہوتی ہے اور جس میں شیوت پیدا ہوتی ہے ان کو سختی سے ساتھ منع ہے کہ وہ ایسی کھانے غزائیں بالکل بھی نہ کھائیں ورنہ وہ گناہ کی طرف راقے شیوت بڑھکے گی پھر وہ گناہ کی طرف جائیں گے غلطی کی طرف جائیں گے لہٰذا ان لوگوں پر یہ خصوصاں یہ ہے کہ وہ کھانا بالکل کم کھائے کریں جتنا کم کھائیں گے اتنی طاقت کم پیدا ہوگی اور شیوت کم پیدا ہوگی ہے باقی شادشی جو حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھانا مناسب کھائیں لیکن کھانا ان کے لئے بھی یہ ہے کہ جب کھاتے وقت تھوڑا سا چھوڑ دیا کریں یہ سب کے لئے باقی جو غیر شادشی جو طرح لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ کرائی فرائی اور گرم جو گزائیں اسے بالکل پریز کریں ورنہ یہ باتیں جو بتائیں گی ہیں وہ ان کو نفس جو ہے وہ زیادہ کھائیں گے طاقت پیدا ہوگی نفسانی خواہش پیدا ہوگی اور خواہش کو پورا کرنے کی جگہ نہیں لہذا وہ گناہ کی طرف وہ غلطی کی طرف جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق کتا فرمائے و سحلین اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق کتا فرمائے آمین بجائن نبی المرسلین و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین مولا اکنی مولانا آنا اٹھنا بیٹنا پڑھنا پڑھانا سننا سننا نجمہ کا ذکر اس کار کے کرنا اور اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے اللہ پڑھنے پڑھانے میں کوئی زبر زیر پیش کی غلطی اٹھنے مٹنے میں کوئی بے عدبی ہوگی ہے اس کے اپنے محبوب علیہ السلام کے اسیلے سے معاف فرمائے سوابی ناترمائے اسواب کو سب سے پہلے امام الانبیاء احمد المشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورہ میں کیا احمد المشتبہ محمد مصطفیٰ احمد المشتبہ محمد مصطفیٰ احمد المشتبہ محمد مصطفیٰ عطا فرمائے سب کی بکشی برمائے سب کی مشکلات کو اپنے منظر مقصود پر بچا تو جہاں میں یا اللہ میرا میرے تمام چانے والے تمام مریدوں کا تمام مسلمانوں کا میرے علیہ خانہ کا اور یہ وقت جو مریدین خصوصاں یا موجود ہیں ہم سب کا تو جہاں میں خصوصاں بیڑا وہ یا اللہ دو پار فرماتے ہیں مولا جو مانگا ہے وہ بھی اطا کرتے ہیں جو مانگنے میں کمی لگی اس کمی کا اپنے فضل کرن سب کو لکھ اپنے محبوب صدقے وہ بھی اطا کرماؤں میں حرمت ان اللہ وملائکتوں یسلون علی النبی یا ایواللہزین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ محمد وعالی ویچراتی بیادر کل مال میں سبحان ربکر رب العزتیم سبحان ربکر رب العزتیم سبحان ربکر 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 سلامون علی المسلین والحمدللہ اے مجدید دورا ایک قدر چومنے لگے منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے ڈالی جو میرے پیرے چین بھرپور ایک نظر عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھونے لگے اے مجدید دورا اے مجدید دورا اے مجدید دورا اے مجدید دورا